در یہ ہے کہ خان صاحب کی پیٹ جو ہے خان صاحب کی اپیرنس جو ہے جب وہ ہوگی تو ایک حل سل مچ جائے گی خان صاحب سے جو وہ ملک کے اندر ریاکشن آئے گا وہ ان سے کابو نہیں پہو پائے گا یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو قید کر کے خان صاحب کو اندر ڈال کے تو وہ چیز جو ہے ختم کی جائے اور وہ ان سے ختم نہیں ہو رہی پر نہ ہو پا رہی ہے اور انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے لیٹ کریں گے اور اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے پھر یہ بہانہ بنایا گیا جی کہ وہ وزیراعظم بننے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے نکاح کیا نیم صاحب یہ کیا عمران صاحب کی خواہش تھی یا آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے کہ ان کو اٹک سے اڈیالہ آ چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ان کی خواہش کسی طرح سے انہوں نے فیسیلٹیز کے حوالے سے نہیں کی ہم بار بار آپ کو استعداد کر رہے ہیں کہ کوئی انہوں نے فیسیلٹیز کے حوالے سے یا کسی کے رہنے کے حوالے سے یا کھانے پینے کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی درخواست ہم نے دی ہمارا حق ہے ہم دے سکتے ہیں ہم نے اپنے کلائنٹ کا انٹرس دیکھنا ہے ہم نے دیکھا کہ ان کو کس طرح سے وہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو قانون کے مطابق انہوں نے فیسیلٹیز چاہیے انہیں تو نہیں پتا کہ قانون کیا کہتا ہے اور اس کے مطابق کیا مجھے دینا چاہیے تو ہم عدارت میں استعداد لے کے آئے تھے لیکن آپ دیکھ لیں کہ پچھلی پانچ تاریخ سے ڈیڑھ مہینہ ہو چکا تو ڈیڑھ مہینہ گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا تو جو ایک ایک لمحہ جو ہے انہوں نے گزارا اس کا جو ہے وہ کون حساب دے گا تو بات یہ ہے کہ ان کی درخواستوں کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے تھا اور جو اڈیالا جیل شپ کرنے کے ہماری درخواستی کو فوراں دیا جانا چاہیے تھا آج بیل پہلے سننی چاہیے تھے بیل اگر ہو جاتی تو خان صاحب نے باہر آ جانا تھا اٹرک والا معاملہ جیل والا معاملہ وہ تو رہنے ہی نہیں تھا ایک اور بات کہ آج یہاں پر عمران خان صاحب کے ایک ادارہ میں پیشی تھی جس میں آپ بھی وہاں پہ جاتے رہتے ہیں کہ نکاح کے معاملے کے اوپر اور وہاں پر ایک سپریٹینٹ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا جو کہ آئی جی کا معاملہ ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والا تو کس کپیسٹی میں انہیں ڈیسائیڈ کیے کہ جی آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں جبکہ وہ معاملہ جو ہے وہ جیل کے اندر کے معاملہ تو دیکھ سکتے ہیں سپریٹینٹ صاحب سے میں رات سے کونٹیکٹ میں تھا انہوں نے رات کو مجھے ایک تو جواب کو نہیں دیا صبح ان کی کال آئی کو ساڑھے آٹھ کے قریب اور میں نے ان سے جو ہے بات کی اور گزارش کی کہ خان صاحب کو کس وقت لا رہے انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لا رہے میں نے کہا جی کیوں نہیں لا رہے کہتے جی وہ نارمل سائی کیس ہے تو اتنے ضرورت نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے خطشات ہیں اور ہم اس وجہ سے لا نہیں سکتے میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں نارمل کیس ہے یا سیریس کیس ہے جب عدالت نے حکم دیا ہے تو آپ لے کے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے انتظامیہ نے یقینی بنانے اور یہ بات ہی میں نے عدالت کے اندر گلتن کی کیونکہ اس دن میں پیش ہوا دوسرے کیسز میں بھی اور میں نے وہاں پر جا کے ہی استدا کی کہ خان صاحب کو پیش کرنا سیکیورٹی کے انتظامات کرنا ریاست کا انتظامیہ کا کام اور انتظامات ساری یقینی بنائے جائیں تاں کہ خان صاحب کو پیش کی جائیں میں نے کہا جی ایک طرف ورن نکالے جاتے اور چھپیس گھنٹے آپریشن کیا جاتا ہے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے اور ایک طرف عدالت حکم دیتی ہے اور وہ حراست میں ہیں اور حراست میں ہونے کے باوجود پابندے سلاسہ ہیں تو ان کو کیوں نہیں پیش کیا جائے تو ان کو پیش کیا جائے سیکیورٹی آپ نے دینی ہے سیکیورٹی صرف خطرہ ہے ان کو کہ خان صاحب کی تفریر آئیی سیکیورٹی پولیس نے دینی ہے اس کی جو لیکشن کیا تھی سیکیورٹی صرف اور صرف ڈر کیا ہے ڈر یہ ہے کہ خان صاحب کی سپیٹ جو ہے خان صاحب کی جو پیڈیو ہے خان صاحب کی اپیرنس جو ہے جب وہ ہوگی تو ایک حل سل مچ جائے گی خان صاحب سے جو وہ ملک کے اندر ریاکشن آئے گا وہ ان سے قابو نہیں پہو پائے گا یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو قید کر کے خان صاحب کو اندر ڈال کے تو وہ چیز جو ہے ختم کی جائے اور وہ ان سے ختم نہیں ہو رہی اور نہ ہو پا رہی ہے اور انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے لیٹ کریں گے اور اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے پاکستان طریقہ انصاف جیتے گی کوئی دوسری جماعت جو ہے اس وقت ان کو اکثریت حاصل نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کوئی حاصل ہے اور پاکستان کے جتنے عوام ہیں وہ خان صاحب کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا جو ووٹ ہے اس کے ذریعے وہ منوائیں گے اور یہ فیصلہ آؤس دن آئے گا جب الیکشن ہو گا الیکشن سے یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کو خطہ ہے کہ ان کی جیت نہیں ہو سکے سیکنڈ آؤس پیسٹن سر یہ بلا ہے کہ نکاح کے معلوم کیس ہے اس کا سٹیٹس ہے کیا عام ناظر جانتا ہے سننا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح کی نورک کا کیس ہے دیکھیں یہ کیس جو ہے نا بیسیکلی جیسے دیگر الزامات لگائے گئے تو یہ بھی ایک ایسا ایسا الزام لگایا گیا ہے ان کے گھر والوں کے حوالے سے کہ خان صاحب سے جو جو انہوں نے نکاح کیا ہے وہ ڈیورنگ عدد کیا ہے بی بی صاحبہ اس وقت عدد میں تھی تو واضح بتا چکی ہے کہ میری عدد تو پچھلے گھاری پوری ہو چکی تھی پھر یہ بہانہ بنایا گیا جی کہ وہ وزیراعظم بننے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے نکاح کیا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ وہ وزیراعظم اس وقت بنے ہیں اگست میں جا کر یہ وزیراعظم بنتے ہیں آٹھ میں نامے مہینے میں تو یہ جو نکاح والا ڈبل والا یہ کیس رائے جا رہا ہے یہ تو دوسرے مہینے کا نکاح ایک جیلی سا وہ لے کے آئے ہیں اور اس کی کوئی صداقت ہی نہیں ہے بیسیکلی بہتان لگانا اور یہ یہ ثابت کروانا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں اور ان کے پاس سولہ مہینوں میں ان کو کوئی ایسا کیس نہیں نظر آیا سوائی یہ کہ یہ جو لانگ مارچ ہوتا تھا جو دھرنے ہوتے تھے یا جس طرح سے وہ ٹیسٹ ہوتا ساتھ دفعہ سو چردالیس کی خلاف ورزی کیوں پر مقدمے درج کیے گئے یہ آکے پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے یہ کیسز جو ہیں وہ جاگر کی اور اس کیس جانگے آپ دیکھ لیں کہ جو پراسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں وہ وہ پراسیکیوٹر ہیں جو نول لی کے پکے پراسیکیوٹر ہیں جو ہر مقدمے میں آتے ہیں بزوان عباسی صاحب اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ مولوی صاحب کو کس طرح سے پلانٹ کیا گیا